اللہ کر دے بلکل کر دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشدو اللہ الہ الا اللہ اشدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا محمد اللہ تقول اللہ اشہدو ان لا محمد رسول اللہ اشہدو ان لا محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ 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 تعالیٰ ابراہیم وعالیٰ ابراہیم بارک علیٰ محمد وعالیٰ علیٰ ابراہیم وعالیٰ ابراہیم رب حاضر دعوت تامت والسلات القائم محمدن الوسیلت والوزیلت ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من یحده اللہ فلا مذلل لہو ومن یزلل فلاہ دیا لہو واشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہو واشہدو ان محمدن عبدو ورسولو صل اللہ تعالیٰ علیہ وعلا آلہی وصحابہی وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَالَ رَبُّكُمُ دُونِ يَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ واجب الاحترام سامین کرام قرآن مجید اور سنت رسول مقبول علیہ السلام دے مضالاتوں اے حقیقت بالکل آسمان دے سورجی طرح سامنے آجل دی واضح ہوگی کہ دین دے اندر دعا دا بہت بڑا مقام ہے بلکہ یقین دیانوں دے جیسے رسالت مقبول علیہ السلام نے ایسے حدیث پاک دیتا ہے فرمایا کیا دعا ہو اور عبادہ دعا ہی اصل عبادت ہے باقی سارے عدل واضمات ہے نماز پڑھنا تواف کرنے یہ سارے عدلی تیاریاں ہیں تم جو عدب عداب ہے مقصد رب دا اپنے بندے کو منگنا ہے اگر منگنا چھاڑتا دے دعا تے دین دے وچکش بھی اللہ ہے یعنی اگر دعا ہے نینا تے جتو سارہوں دنا واسطہ ہی کوئی نہیں سارہوں نے کوئی کام نہیں کرنا سی اس کو اپنی کوئی حاجت نہیں منگنی کسے مشکل دے وقت تے انہیں ساری مز نہیں کرنی ایسے خدا دا مننا نہ مننا برابر ہے اس تو یہ لوگ دیرین دے برابر ہے جو دعا دے منکر ہے جب میں وہ آن دے بھی خدا ہے یعنیت نہیں ہوں گا بنا کے چلا گیا ریٹائر ہو گیا ان دنیا اپنے آپ چل رہی ہے آدمی اپنی کوشش کرے محنت کرے اپنے کوشش آپ بھڑھ ملوکا خدا نے اتھے کی کہ ماذا اللہ ماذا اللہ ماذا اللہ اللہ تعالی نے دنیا بنای ہونے بھی ادھے قبضے اتھے کہ ذرہ بھی حرکت نہیں کر سکتا جب تک اجازتنا ہوئے اس پاروں دعا تو مستغنی اور بے نیاز انہوں اللہ نے کیا کہ اکڑ کے اور گمانڈ کر کے میرے تو دعا کرن تو انکار کرن گے میں جہنم داخل کروں گا ظلیل و رسوہ کر کے کہ کسوں تو تسی بن گا ایسی بے نیاز کہ رب دی لوڑ کوئی نہیں ساڑے کب آپ پہ ہون دے کیوں تسی کافر ہو کے مر دی اس سے آیت دیتا ہے حضور نے فرما ہے پہلا آکھا کہ تو آڑا رب باندھا میرے کو منگو میں تو آڑیاں دعاں قبول کروں گا گرد دعا دی ہوئی ہے یعنی اس سے دعاں گا کہ عبادت کیا رسول کریم علیہ الصلاة والسلام نے حضرت نمان ابن مشیر رضی نے فرمایا دعا ہی اصل عبادت ہے اور میں توڑے سامنے کہ کئی بے رس کر سکاں مگر نویں بندے بھی ہوں دے دین جیسی بین ہے اللہ تعالیٰ نے سجدہ جیسی شاہد سب جو زیادہ عجیب بندہ سر زمین تے رکھ لے یہ بھی قبول کر لے برداشت کر لے اگر پوجہ دی بجائے صرف عضب عضب طور کو کرے سلام کرے کہ پہلی یومتان جنہوں جاہد رکھے آدم علیہ السلام نے فرشتیان نے کیتا یوسف علیہ السلام نے پراہوہ نے کیتا کسے وڑا فرہ بھی لوڑ نہیں سجدہ کیتا مگر وہ سجدہ تعظیم نہیں عضب سلام کرنے کی طریقہ آخری شریعت اللہ تعالیٰ نے ایک ہی چور دروازہ بند کرتا بہ نیت کون بیندہ پھروکا لوگ خدا بنا کے انہوں سجدہ کریں جنہوں نے مرک مکردان کی عصید تعظیم لی کرنے رستہ بند کرنے اور ایک ایڈی پیاری کتاب مولانا رضا خان بریلوی رحمت اللہ رہن لکھی بہوڑی کوئی بندہ نہیں لکھ سکتا کسے بندے نو توفیق نہیں ہوئی بے قرآن اور حدیث تفسیر اور فقہ دی روشنی ایڈی زخیم کتاب لکھے سجدہ تعظیمی لحرام از زبدہ تزکیہ داند پانشد ہے وہاں نے جڑے صوفیان لے تھی سجدہ تعظیمی جائز مگر میں جڑا حوالہ دے رہا ہوں صرف ہے کہ سجدہ تعظیمی رب نے برداشت کر لیا کہ کوئی نہیں مگر دعا قدی برداشت نہیں کیتی اے قرآن تو آرے سامنے حدیث پاک موجود ہے قدی کسے نبی نے یہودی امود نے اللہ نے اچھاڑ کے کسے دجھے کو دعا کیتی ہوئے تھا اللہ چوب کر رہا ہے بھی چلو کر دے ٹھیک ہے اے قدی نہیں ہوئے دعا ایک اچھا اللہ نے اپنے لیے رکھی ہے پھر آخری گلت ہے بجے منگنا سے میرے کو منگو اے بھی جب دجھے کم تو اڑے کرنا لگ پائے میری پھر کڑی لوڑ رہی پھر جب بالکل خاندان دے کسے بڑے بڑے آنگوں کسے منجی سے پا دے اور ابنوں مادلہ توبہ توبہ ایدھوں بڑا کفر بھی ہو سکتا یدبر علم را من السماع الالارض اسمان تو لے کے زمین تک تا سب انتظام آپ کر رہے ہیں آپ پھر بنایا آپ پھر انتظام کر رہے ہیں اس طرح اپنے آدھ نکل دا ہے بجے تو سارا ادھے کنٹرول چا کابو چاہے ہیں ادھے ازن اور مرضی تو بغیر ہونا ہی کچھ نہیں تے منگیاں بغیر ہوں کیا رہا کوشہ کرو بین کوئی انکار نہیں کر دا کہ کوش نہ کرو کوش بھی انہیں آپ پھر مکر کی تھی بجے میرے کو کوئی شاہ لانی روشنی نہیں ہوں نہیں پچھوں کرنٹ میں جاری کروں گا اے ساری سمجھ رو کوشش دی مثال اللہ تعالی دیدن دیمسال این دی ہے جمعات وارے سامنے بجلی کھمبے بھی لائے ٹیوبوں سٹ کیتیاں بلا بلا سب کو کیسے بول یہ تو بغیر ہی چاہ رہا نہیں مگر جات تک پاور آؤ سارے بجلی نہیں چھڑ دے سارے بے بس یہ سارا انتظام پھار ہیں اے بجلی چھڑنا ازن ربی انہوں کیا جاندہ اللہ تعالی دا حکمہ رشتو جڑا چلدہ باقی سب کوششن اللہ تعالی کرو تو ہی روک دا نہیں اور لوگانے اپنے ہاں بھی بنا لیا بجو جو کش تک دیر چاہ پھر دعا کی کرنی دعا دے رستے چیسی یا کھڑا آگیاں دین چھ جس پاس دون دیندار لوگانوں میں ویخنا کو اس پارے انہیں توجہ نہیں کر دے جنہیں کرنی چاہیے بین را تو ڈوب نہیں جاندے باقی قدم قدم پھر منگ دے رو ایک پیر بھی نہیں پوٹنا چاہیتا جب تک اللہ کلو آدمی نہ منگے ہے کی تو کلال را ہستگنا اللہ اندھو انسان اپنے آپ نو بیندہ میرے کام آپ پہ اب ٹھیک چل دے تو رب دا موتا دیا ہر حال تو موتا دی اے میں بول نہیں سکتا اگر اللہ جی درہو اجازتنا آ رہی ہوئے انہیں زبان دا فارج جو دیکھ ساموکڑا نا کسی دیکھا نا بیرے کر دے انہوں میری تکریل دا کوئی فیدہ ہی نہیں ہو سارا کچھ اللہ دا فضل اور دی میرے بانی اس تو ہر لمحہ سچے دلوں اپنے آپ یا ایوہا نا سنتم الفقراء الاللہ تسی ہر حال جو فقیر اس پارویں صوفیان مقولہ کیا حدیث نہیں کہ سواد الوجہ فید دارین فقر دعا جہانا جڑا مخلوق موں تے کالک مڑینا جہتو ایجان نہیں چھڑا سکتے پاویں او کوئی ہے میں اوہ نا کیلوہ نبیت پاویں تجھے نہیں ایسے شایی تو موں تہو سکتے کہ اوہ فقیر ہے خدا دیس درجے دی پہنچ جانا محتاج ہے رب دی وہ سب کچھ جتی ہو دی اتا جہوں چاہے واپس لائے لے اور اس پارن سورہ بنی سلائے رسول اللہ نے کہتا کہ اے سادہ فضل ہے تیرے قرآن ہوتا رہا اور ہونگی چاہیے تیرے کو لے جیے جیسے نو کوئی وقیل از مذہ گار رہا ہے ایک حرف ہی نہیں لے آکے دیسے اس تو یہ فقر ہے جن اللہ پاک ہندا ہے ذاتی ہے ایک ہندا ہے میں عرضی رنگ تلیا لے جندا اے مخلوق دے وچ بنے آیا کہ فقیر ہے صرف غنی ایک ذات خزادی ہے اوہ فضاد غنی ہر شیعتیں اس خود ہر بیچارہ اس تو سوا جنہیں سب بیچارہ کچھ چارہ نہیں ہے پچھو رب دا کرم ہوگا ہو جانا نہیں کچھ بھی نہیں ہونا اوہ فضاد غنی ہر شیعتیں مخلوق دیسے صورت اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم وہ اپنی ذات غنی کسی سے سارے نہیں نہ کرے کوئی امداد لے کے اپنے آپ غنی ہے وہ سارا کام اپنے آپ چڑھ دیا اس میں ہر بیچارہ اس تو سوا جنہیں سب بیچارہ اے دعا دی جان ہے جس پہ رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ منتا کر آگے کوئی رنانی چاہوں دا مگر بندے بھی اندر احساس ہو جا کر رکھن لی یہ نوے تیان دھون لی پہ کسے بڑے نا کھیں پہ منہ رب دی ضرورت نہیں ہر وقت تو رب دا موتا آجز ہو کے دروازے تے سائل بن کے مانگت بن کے کھڑا اے تقدیر دا پہنہ بنا لیا لوگا کہ تقدیر جو کچھ ہونا ہونا ایڈے ظالم ہے دنیا دے ہر کم گاستے جاندے پہ تقدیر جڑی صرف یہ نتیجیاں دانا نہیں کہ اللہ نے مسبب لکھتا ہے ریزلٹ لکھتا کیا ہونا نال اسباب لکھے کیا کم کرنا ہے پھر ہا نتیجہ اینیگ گل گول کر دینا سارا دین دا پٹھا بٹھاتا کوئی کوشش نہیں کر دا کوئی تقدیر ربا نہ بنا لی اللہ نے تقدیر لی چیلن بنایا پیاس آرے کھمبے شمبے لا پھر آجو گا کرنٹ وی بی بی کر مباشرت کر تندرستو اللہ اولاد دو اسباب اور مسببات دونوں کاز انڈ ایفیکٹ اے سباب ہوئے کانتیجہ کھیٹی جڑیوں کاشت کر بی بوج وکسر پانی دے نلائیاں کر حفاظ کر ایک دانے دا ساتھوں گناہ بنو ایک آدمی کچھ بھی نہیں کر دا اللہ جی میرے کھیٹاں جا پیدا کر تو اللہ نہ ٹکر لینا اللہ نے اپنا طریقہ باندھے مجبور کرنا اس تو تقدیر کوئی رستہ نہیں روک دی تقدیر سکو تنگ کر دی ہے اس رائے پہ دیڑا اللہ نے مکر کی تا دیڑا طریقہ مکر اس رائے آ جیڑی کھڑکی تھا نہیں جس کاؤنٹر تھا نہیں پیسے ملنے اتھے آکے کھڑا ہو تو ایمیں آکے نہیں اور پاس نہ دے کتنا جنم دے جنم کے بینک دے ملازم انہوں نے ایک دگا مکر کی تھی کہ اچھے آو جنہا پیسے لڑے اللہ نے اسباب بڑے بنائے دعائی رب دی دنیا دی مسلمانہ نے تقدیر بنا کے کوشش چڑھاتی بے وکو خنا چڑھائی ہے مسلمانہ نے تقدیر چاہی ہے اللہ نے تقدیر دیڑی بنائی اسباب اور مصاببات دا ایک سلسلہ لمبا کیا سبب ہوگا کیا سبب ہوگا کیا نتیجہ نکل ہوگا کوشش کر دی اسب دعا خود اس تقدیر دے بت ہے کوئی ناکھا کرو کہ تقدیر بدل جانی اے لفظ بلکل بین چکلت ہے اور میں تسلی کر لی بجڑا سی تفہیم القرآن پڑھ کے یہ تفصیلات پڑھ کے اندر سے حضور نے فرمایا قضاء نو کوئی شہنی بدل بھی سوائے دعا دے اللہ جی توفیق یا ویکیا توبہ مئی لا یرد القضاء اللہ دعا اے بھی غرط کوئی حضور نے نہیں فرمایا نائے سیدی ساں جان چھوٹ گی توبہ توبہ گئی یہ سوچ دا پہ یہ اللہ کیوں بدلو گا پہلا غرط لکھ بیٹا اے حدیث پاک پسا لگا میرے خود ضعیف تقدیر نو کی کہنا بدلنا تقدیر بدل دی لوٹ ساتھ بھائی دیکھو اسے غلطی ہوئی ہے کچھ غلطی باقی ادھاری طریقہ ہے اے خود دعا میں چلی ہوئی ہے کہ بندہ دعا کرو گا بیٹا نتیجہ دائی کام کیتا دی تقدیر نہ ٹکر نہیں تقدیر داؤ حصہ پورا کرنے اور یہ لئے امیر المومن سیدنا عمر بن الخطاب رضیم دا واقعہ سونے دے حرفانہ لکھنے دے کابڑے بین دی جڑی حکمت رب نے انہوں اتا کی تیزی بے شمار رنتا حضرت عمر رضیم دے شام گئے اپنے زمانہ حکومت اور اسے پنیا علاقے ہیں پانچ مسلمانہ دے امیر سی انہوں اجنات کیا جنڈا پانچ جنر بنا ایسی لشکر آپ نے علاقے بن دیتے اے فلسطین ہے اے شام ہے کنسرین ہے اے حمس ہے اے اردن ہے سارے مگر آپ بے گئے کہ سارے کٹھے ہو گئے سارے عمر آئے لشکر جمع ہو گئے اور انہوں نے امیر اس وے سیدنا ابو بیدہ ابن الدرار رضی اللہ تعالی درمیان جگل آجان دی سیدنا ابو بیدہ کٹا بٹا بندہ کوئی اور آدنی دنیا ہے حضرت ابو بیدہ جی خاندان باس ہو گیا بگر ابو بیدہ چھوٹی عمر ازی نے باب جو دی اس شانزہ مارکیا کہ حضرت عمر ازی نے بات چاکیا سارے عمر آنے اور لوگاں نے میری دعوت کی تھی ابو بیدہ تو نہیں کی تھی حضرت عمر ازی نے میری دعوت چرے لائے کی نہیں انہیں کیا کیوں جتو لائے گا خیمج دیکھے آسے شای خدا دی کوئی نہیں تھی سکھے ٹکڑے سی پانی چھوٹا کہلے نمکلا کھانے ہی حضرت عمر ازی نے یک کھان چانس ہوا آگیا آپ نے فرمایا ابو بیدہ یار اینی زندگی رسولہ تو بعد سارے کشنا کو بدل گیا تو اے ہوئی ہے حضور نے اگر فرمایا تھی کہ ہر امت چھے کمین ہویا اور میری امت دعوت ابو بیدہ من در را واقی حق کرنا وہ کیلئی اور درگیشی کمانڈر نے چیف مسلمان صلی اللہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا صحیح مسلمت پڑنا اے تقدیر اور درہا نا کوشش ہے اینو رب دانا منو اور دعا تیرا چھاٹ بیٹھے نا اب آپ پہ جو ہونا ہونا ایتھوان تیرا بیڑا گھر کو گئے تقدیر نے چاہی سی بھی تو کریں گا تو ہونا تو کردہ نہیں ہونا کس ہونا اے تیرا پتھا بٹھا ہونڈی شیطان نے تیرے دماغت پائی بور سارے کمانڈی اور آدلی شادی کرنا پہنچے سرگ سین رے غین اوٹھے پتہ لگا اب اگر تیرے شام تاؤن پھیل گیا تاؤن دی بیماری پڑی پھیل گی بڑی مورک گلٹی نکڑی بندہ چلتا ہے حضرت عمر رضی نے آکھا ہوں کی کرنا چاہیی ہے آگے جانا چاہیی تھا لوگوں نے آکھا دوسری اللہ دین لی نکڑے جانا چاہیی ہے دوسری نے واپس ملو چل آپ نے آکھا حضرت عبدالرہ بن عباسل رضی نے انہوں کے جڑے نا مہاجرین دے سردار انہوں بنا مہاجرین سردے گے پوچھے انہوں کے کسے کیا جانا چاہیی تھا کہ جناب نے مردہ انسار سردے انہوں نے بھی ہوئی رہو کسے کیا جانا کہ نہیں پھر فرمایا مشیخہ تو قریش بڑا قریش دے جہاں دیدہ لوگ جڑے مہاجر بھی یا سردار ہوئی سردو انہوں نے سنی انہوں نے سردیانہ کے عمر رضی اللہ تعالی نہیں جانا چاہی اصار رسول اللہ تعالی صاحب اور ساتھیانوں نے رہا کہ واپس مر جا اگے نہیں جانا چاہی جب آپ نے مرندہ رضا کیا غلط تقلی ہے ہو گیا ہویا ہن کی ہونا سمجھے نہیں بس ہویا ہے ہوئی ہے کہ اسباب ہے اور اسباب ہے نتیجہ اس مسبب ہے میند ہے میند ہے نتیجہ نتیجہ چھڑایا رہی نتیجہ سے وہ پکا کی تا بجے ہن نہیں کریں گا کوشن تو تقدیر دیرے ڈنڈیے نہیں پیا ہن کے چھونا تو حضرت ابو بیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی جیسا بھی فکار اٹھے عمر آتا فر رومن قدر انا دی تقدیر تو تپا جدا غلط سمجھنا دین تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی کاش ابو بیدہ لاؤ کارا غیر کے آباب بیدہ ابو بیدہ تیرے سوا کو ہورکیں جانا میں نے دکھنا ہم دا کوئی جاہران پڑھا ہم دا تو اڈا وڈا صحابی رسول ہو کے کیا کہ میں تقدیر تو نٹھنا نام ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف ہی بھاگ رہے ہیں تیرا پجنائے تقدیروں بار ہے ایوی لچے لکھیا کہ تاہونا ہونہی تو ہرنے موڑا ہونہا اے بار کوئی نہیں تینار فرمایا اگر تو بکرییاں چراؤنے جاؤنے ارث ہے دو با دینے ایک خاصے با بہت کاشاہ رہے اوڑی آرشاد آب ہے تو جا جھت پا ادھر کوئی شہن سکی پہ یہ تو کدھر بکرییاں ترائیں گا تینار لگے یہ در سبزہ یہ در گھاس ہے تو فرمایا ہے جڑا تو وہ چھڑیا ہے انہوں بنجر نو تو وہ در آیا ہے تقدیر تو نٹھا وہ در چراؤنوں بھی تری تقدیر سی مگر ماری جانور پکھے مردے یہ در تو اکل برسی اچھے پاس ہے ہے گی یہ بھی تقدیر ہے اور امام ابن قیم رحمت اللہ رحمت ہوئے بیشمار تریق الحجرہ تین کمال کر دیتی اور علیہ دے اپنے زمانے دے سید العربین بڑی تریف کیتی حضرت پیرانے پیر رحمت اللہ اے لوگ آنزے ولیاں نہیں ملا کری ولیاں نو خدا منو منو چاہوں دے یہ نہیں ہونا اے کافرانے منیا نصارہ نے رب بنالیا عیسیٰ علیہ السلام وہ جب مننا دے مندے پھر جا آنزے نے یہ چھوٹے عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب بند آج پھر ٹھیک ہے تقدیر آئے سلام میں پہجا میں وہ بندان جنے تقدیر دی تقدیر نہ مضامت کیتی با یہ آنزے تقدیر آئی دوژی تقدیر بھی ہے گی جان کے تقدیر آتے حق لا انتہا خدا دیا تقدیر آئی بہت کمی نہیں ہے جب بیماری دی تقدیر آئی ہے دوژی تقدیر بھی ہے گی دوائی کارا شفا آجو میں ادھر پا جئے تقدیر دی تقدیر نہ مضامت کیتی امام نے تعریف کیتی کہ شاباش دنہاں دین دی سمجھائی انہاں یہ سمجھا میں تقدیر کہنوں بن کے نہیں رکھتا اور تقدیر آنے کہاں پسیاں اور آنے کے انہوں چلائے وہ تقدیر راز آسی ہے انہوں یہ علماء اقبار رمض اللہ فرماؤں دے رمض باریکش بہر سوے مزمر آس تو اگر دیگر شبیع ہو دیگر آسی اور تقدیر دا مسئلہ تے کھر چھپیا تو بدل جا تقدیر بدل جا نہیں تقدیر نے بننے آنے کے نوں آگیا دیسلی تو بچھال مار دیں گا تقدیر ہے یہ سار کے سوا ہو دیں گا تے جے بچ گیا کہ کیوں آگی چھپنا شاباش وہی تقدیر ہے دنہوں پہ تو تقدیر حضرت چھپا مار دنہوں فرمایا دے خوشک بادی چھپ بکرییاں چھنا ہوں گے وہی تقدیر ہے مگر ماں تماری دا نا دو جے چروہے دیمسال دے گیا کہ آکون تا ماجزہ ہو دے کو یہ کر دا بے اس خوشک پاسے چھنا ہوں دا چنگے پاسے چھنا ہوں دا کہ ابو بیدہ تو ایم کانڈا ہوں انہوں بے وکوف کہنا سکتا ہے کہ اکل مند فرمایا اکل مند فرمایا میں نوں کیوں فرانا اکل دست دی نہیں بیا کم تیرا نہیں ٹھیک تک تک کرنا سکتا ہے نا فرمایا چلو ادھر چلن دا ارادہ کر لیا اور ادھروں حضرت عمر رضی اللہ عنہ تاہیر غیب چک ہوگی اے اپنا اتحاد سے مشوراتی صحبات مگر رب نے آیا موقع تے عبد الرمان بناف رضی اللہ عنہ انہوں گیا سکتا ہے وہ واپس آئے انہوں روڑا سنے آکھا انہوں نے عمر میرے کو اس بارے جا رسول اللہ تعالیٰ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے حضور دا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جسوں تسی کسی علاقے ہو اور اتھر تاؤن پھیل جائے تو تسو نٹنا آنے اور اگر بار جائے تو انہوں پتا لگے تسو جانا آنے حضرت عمر نے حمد اللہ اللہ دی حمد کی کی یعنی تقدیر دا مسئلہ کیا کہ کئی ڈنگے پر بیگ ہے پہ جو ہونا ہونا دعا کرنی کرنی ظالم دعا خود تقدیر دا جوز ہے وہ دا حصہ ہے کہ بندہ دعا کرو گا چنوہ اگر ملنی ہے اس تو خدا دانا آن برنا پہلہ چڑھانا کھا جا دیکھ گا دین دار لو بھی یہ تو جان کرو تقدیر جڑی ہو دعا تو روک لی نہیں دعا راغب کر دی ہے کہ دعا کرو 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 ہر وقت کرنی چاہیے اور اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے اس بارے جیتوں تک فرمایا اللہ فرمایا جڑی اترائیت مسئیبت وہ جہے تم پیدا دن رہی ہے اور جڑی اترائیت نہیں اتری وہ جہے تم دعا پیدا دن رہی ہے جڑی اتری یہ اللہ ہٹا دو گا جڑی نہیں اتری روک لو فالاکم عباد اللہ دعا دعا لازم ہے اللہ کے بندے و دعا کرنی اور خواجہ حفظ شرازی تے اللہ بیش مارا رہا ہم تک رہے گارل انہوں سمجھے میں سارا دین پڑھ کے سمجھے کہ تینہ سہیں لفظہ جنہوں نہیں آئے انہوں دین تو ککھ نہیں لگا قرآن سنے انہوں سواد نہیں آئے اللہ بور رہا تو بندے انہوں نے نہیں سن رہا اللہ خود مجھ کر رہا ایسے یوں بور رہا نماز پڑھ کے مزا نہیں آیا فَإِنَّهُ يُنَاجِ رَبَّ اللہ کے رسول اللہ فرمایا از دعا نبود مرادِ آشکان جو سخن گفتن بہانشی نہیں جا کے پچھلو کنجرانو اپنے محبوب اور محبوب گلائیں کر رہے نا پا میں ککھ بھی نا انہوں نے یار کری گلائیں کر لی حافظ اندھا ہے اور دعا چون جڑے آشک رب دے پیارے انہوں نے ہوڑ کوئی مراد نہیں نا آنے کام ہوئے نہ ہوئے کوئی دلچسپی نہیں از دعا نبود مرادِ آشکان جو سخن گفتن بہانشیری وہاں دے اس مٹھی زبانہ آئے خزانہ تھوڑی ہیں گلائیں کر لیے اے رب نہ گلائیں کرنا انہوں نے اپنی حر سنو نہیں از دعا پیارے جن کو گلائیں کوئی موقع مل جائے اور موقع بھی ایسا خورترس دے رہنے دے کوئی زر نظر کرے کوئی التفاق کرے اے تھے ترا باگ پاک کیا ویدہ سالا کا عبادی انی فائنی قریب اے تھو مزا کوئی ہونا اے تھو قرآن تے تجھ سنے اور میری زبانی چورترک پہنچ گیا کہ میرے بندے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے میرے بارے پوچھ دے کہہ دے میں میرے ہیں جنہوں نے لبن جاندے وہ کسے ہو رہا ہوں گے میں نا رہا ہوں دے ہر وقت سنا رہا ہوں بلکہ چل پھر ہی میرے نا رہا میں انہوں نے بلا رہا ہوں میں انہوں نے قدمہ نو ہلا رہا ہوں انہوں نے ہاتھے لا رہا ہوں کامتے سارا میں اندر کر رہا ہوں ایک ہی کر رہا ہوں یہ تو کچھے منہوں نے لب دے یار جدا کا تہتی غاف انہوں نے کہا لانے وہ غلط سمجھ گئے لو کہیں انہوں نے کہا آپ ہی رب بن گئے توفہ اور رب کی بننا پلے ہی کچھ نہیں آنے سب کوئی ربی میرے بنی ہیں رب نہیں رب بن سکتا بندہ دے فقیر ہے آج جو لے رہا ہے وہ کوئی لے رہا ہے مگر یہ تو پتہ چل جاندہ ہوں نہ میرا بولنا اپنا ہے نہ میرا بکھنا حضور نے فرمایا کوئی نیکھیاں کر کے اس درجے سے پہنچ جاندہ پہ اوہ دے پہر پھر جڑے اللہ بن گیا اوہ دے نہ چل اللہ نہیں بن گیا یعنی وہ سمجھ دا میرے پہر کی یہ یہ اللہ بنائے وہ چلا رہے ہاتھ بول پھڑ دے آنڈا اللہ پھڑ رہے ہر گل انہوں محضی صاحب فرما ہوں دے یار جزا قد تینسی غافل لب درادان آئیں سبحان اللہ یار جزا قد تینسی غافل لب درادان آئیں پہلے کچھے لب لا پھر اپنے جنوں کام کر دیاں بیر تیرین آکھاں جڑی ہیں چربی ہے کنے پردے بناتے ہیں ڈاکٹر حیران ہے سمجھ دی پہ تصویر جاندی اوٹی ہو جن کان جڑے نہیں کنے پردے کوئی خطرناک آواز نہیں جاندی پیج در پیج ہے بہوڑی ہو جائیں پھٹنا جان پردے ہر گل یار جزا قد تینسی غافل لب درادان آئیں دعویٰ چوٹ کر قسم کر چھڑنیں کہ چور مرہیں متنائیں سو کھالا کہ میں نہیں دعویٰ کرنا اے ناکہ میرا من جان لگا دعویٰ چوٹ قسم کر چھڑی جو کہ قسم کھا کے بندہ چھڑنڈا ان جو چھوٹا دعویٰ چھڑ جا بھی میرے ہے من جا بھی حد پہ رکھا اب سب کچھ ہو جائے اینی گل چور مرے متنائیں ورنہ پریشان اور افسوس کرتا مریں گا اور آخر وقت آکھو گا اللہ ہن کے ٹھہتے رہا تھا یعنی واپ سلیلہ ہو اکھا ہن کے لئے کہ یہ مات آئی ہے غوثوے دسیہ جنڈا ناپنی خوشی سے آئے ناپنی خوشی سے آئے لائی حیات آئے قضاء لے چلی چلے ناپنی خوشی سے آئے ناپنی خوشی سے آئے بے بسیب خوشی سے آئے ہونگال کر کے دا چھے جیزا مال سی اور لے جنڈا پھر او سے بندہ من جنڈا پھر ہن دے اپنے اپنے کو رہن دے اکھیں اپنی ویکھیاں تر جان پیوزے سے آئے بیٹھا آنا پر آ دے آنا پود دے آنا روندہ رہ جنڈا کہ لازلہ جا رہے تھلا جنڈا تو بلوندہ ہی رہے جنڈا زبان کنگو جنڈا فرمایا ہن دے اپنے اپنے کو رہن دے اکھیں اپنی ویکھیاں تر جان اکھیں دے بے نا بے تیرے نیسی بھگانے سی لے گیا رب تدے پھر پردندہ انہالاللہ سادہ کوشن یہ سب کو جالا پہلا نہیں مال دا اس تو تقدیر کوئی بہنہ نہیں بنو نا وہ حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے کیل کرنے بجائی تھوں پچ کے دجھے پاسے جانے تقدیر دا بدل بودل کوشن نہیں کتا اے تقدیر چھے سب کوشن آخر ہے ایس تو بدلنا بڑے لفظ سمجھ آگا ہے کہ جیس رویہ چاہے غلط بات ہے بدلنا کی وہ اگہ ہی سب کوئی لکھایا ہے کہ آ ہوگا دعا کروگا سیاہ ہوگا بدلنا کوئی نہیں یہ غلط تعبیر ہے جنہوں چھڑ دنا تھی اللہ بدلنا کوئی نہیں پچھے ہی سب کوئی لکھایا آ ہندہ جانا تھی ایس تو نا تقدیر نو بانا بنا اور ایک بڑے بڑے مفسر حال اللہ تعالیٰ عنہ تیر حمد کے کھونڈی اپنے رو بڑی گروں نے توحیدی کی تھی ابراہیم علیہ السلام جیسے آگے سٹھے آگے جبریل علیہ السلام آئے بہت تفسیرانی درد کہا انہیں دعا چھوڑا تھے ابراہیم علیہ السلام نے آکھا کہا کوئی مذہب جی ضرور تھا انہا کہا امہ الیک پڑا بیت مو آکھے تیری کوئی نہیں کوئی لوڑ نہیں تھی انہا کہا میری نہیں تھی اللہ نے کہا میری ضرورت نہیں اللہ نے کہا کیا علمہ بحالی حسبی منسوالی وہ جانتا ہے یہ میرا حال میں نے سوال سوال ہوں دی کیلئی لوڑ میں نہیں کوئی منگنا ہوں آپ پہ جانتا توبہ 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 دین سارے دے کلم پھیرتا قرآن شروع تو لے کے دعاو رسول اللہ دنیا دعاو دے دفتر اینی گر لئے مقابل کہ ابراہیم علیہ السلام آگے رب نو پتائی توبہ رب نو سے پتائی پور ہونا ہے پور کرلونا اپنی آجی تصنی رب نو سے کوئی ضرورت نہیں بے انہوں خبر ہو نہیں ہے مگر تیری آجی تیری گریہ زاری تیرا چلونا تیرا رب نو پیارا دیتوں کام کر رہا ہو گا چھڑا اس طرح بھی موضوع من کرد اور چوٹھی کھڑا بلکل انہ ابراہیم علیہ السلام اس طرح کیا انہوں نے کوئی گل ہوئی دو چیزیں اس بارے چھو رہا جنہیں ایسی فتاوہ انلائن تھی آئی ہیں کہ ہونے بھی میں سمجھ رب نو زی ضرورت ہے وظاہر ایک حدیث پاک جنہی لوگاں نے پیش کی تھی بیاسی ہونے معلومین نے کہا چھڑ دیتیاں دو کیونکہ حدیث پاک جی سنی کہ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ کہا یا رسول اللہ تارتے کنہ دروشی پناہ آپ نے آکھا دینا تیری میرے انہا کہا چوتھا ایسا ورمائے آپ بہت اچھا زیادہ کر رہے ہیں تیس رات دا پھر اخیر انہا کہا ہنسارا اے ہو کم کرنا اے حدیث پاک سنائے انہا کہا بلکل دوامہ چھڑ دی مگر یہ کہا چنگی لبی حدیث جنہی رسول اللہ جی ساری عمر جی میند تپا نہیں پھیر دی کتاب و دعوات دے دفتر حضور ند پرے ہے رسول اللہ دوامہ سکسکے تھگ گیا جس سکھاؤں جیا بیا کرو اے حدیث و وی بن کاب بھی لب لی زیب دروشی پریجا چڑھ لی اے میں تب دس رہاں بھی میرے خود بے ضروری نہیں جاؤ کو مولوی نے بلے بلے کرا لنی نہیں ایک درس ہے جرا میں چونہ طالب علمی بین عالمی بین عام لوگ بین انہا اول جنہاں تو جان چھڑاں ورنہ دین برباد ہو جنہاں دعا ایسی پیاریش ہے بڑی بابرکش ہے او بھی حضور پاک نے سکنایا مگر یہ حال سن پہلا سنو حال کہ پہلا سے تسیل یہ سوچا کرو دعا اے شاید نہیں جان ہے گی کہ قرآن حدیث نہ ٹکر رہ سکے نمبر اول گل یہ انہی صحیح ہے گی ہے کہ قرآن مجید ایڈا صحیح قطیح رسول اللہ دے دفتر دے انہوں نے ایک حدیث لیا جا اے میں علم دے طور سانوانا بے حدیث جتھے جتھے دیکھیں ایک سند بھی دی سہی ایک بھی سہی سند نہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا حضرت بے انہوں کیا اے علم دیگہ دے باقی میں انہوں من کے دس دوں گا گل جڑی ہے کہ اگر من نے آجائے رہا ملا کے کوئی نہیں سادھا وگردہ مگر تشریح دس دوں گا جتنا دعاوہ میں ہون گیا درود بھی ہو پہلا آئے دسنا کہ اے بیچاری جان کوئی نہیں نا ہے رسول اللہ تو ایڈے درجہ جی ثابت ہے جتنا سارا قرآن و حدیث جدا انہوں منسوخ کرتا ہے مریہ میٹ کرتا جائے نبی دعا کر دے رہا ہے قرآن دعا مانا پڑھے یار سوئے انہی طاقت ہے دی ایک تیر روایت ترمدی شریف دے اندر اور مسلم دیامت مستدرک حاکم دے اے دی جڑی روایت دے اندر عبداللہ بن محمد بن عقیل علمی گل بے ایک سارے علماء نے کیا کہ لئین ہے بندہ سچا مگر کمزور ہے ضئیر ہے اس تو مقصد دے ہے کہ کوئی گل ہے بھی جو رائی دے رائی رکھو پہاڑ نہ بناو کہ قرآن حدیث نوی لے دے ایک عبداللہ بن محمد بن عقیل تبرانی آجندی وہے محمد بزار محمد بن عمر بن صحبان مطرو بہت چیز جاگزرہ چھٹ دیتا ہو اور تیسرے پاسے تبرانی آجندی وہے اندر یحیٰ ابن حبان مجہور یہ سارے قرآن حدیث نوی لانا ہے نائے بخاری چاہنا مسلم چاہنا بہت چیزیں مننیاں تو انہیں ایک درجے سے مننو جننے اے دا بھی گزارا ہو جائے دین دا بھی پتھانا بغیر اینیا شایانو نا پلے بن لیا کرو کہ سارا دین ہی تباہ ہو جائے رسول اللہ نے توافت کیتیا صفحہ مروہ تے دعا کیتیا رفات کیتیا دروش شریف جائے داونا تو کون زیادہ چاہنا نہیں ہون رہ گئی بھی سری تشریف کی ہے اے میں اس نے بھی کیتی کہ اگر انہوں زیفہ نو راکے مننی نا حدیث نا صحیح مفہوم سمجھوں ارے مفہوم بھی صرف دنیا امام دعفر صادق علیہ السلام نے لے سے دنیا پاہمے علم پڑے دفاہمے نام پڑے میں نے یہ نا لوگوں نے برا پراکہ نا مندہ اے اپنے آپ نو علم تو محروم رکھے جیس نے انہوں نے پڑھ لے کوش نہیں اہلے سنتی ہیں شراب بکھی ہیں یہ ہوئی ہے دی دروشری پڑھ لکھے باقی سارے کم تھردے اللہ آپ پہ کرو گا مہی آرہینی ہیں حضور نے دعا سکھائی ہیں صبح شام پر رہے ہیں اے دروشری پڑھا کے ساری ہیں چنونے کوئی حقل نہیں کہلے پتہ لگا ہے امام نجدہ لوگا پچھانا بیو کو کھلو گا اے بالکل دین تو جاہل انہوں پڑھ رہا انہوں کوئی پتہ نہیں بھی اس گلدہ مطلب کیسی اے دروشری بھی پڑھنا سے دعا بھی کرنی یہ سن لو اور قربان جاؤ کہ کیسا دین دیڑھانا اللہ تعالیٰ نے دستیا جے دین تیجے ساری گلدہ پتہ لگے اصل دین دیڑھاؤ کی دستات کی نہیں دا انہوں یہ بصیر کہا صلی اللہ علیہ وسلم ماں مانا جلو صلواتی صلواتی کل اللہ لگا کٹی پیاری تشریح آئی جو نا سیٹ ہوگی گلدہ جو ہے گئی جو نا اے بھی اپنی جاتے ٹھیک ہے باقی میں امام جعفر صلواتی علیہ السلام کو پوچھیا یہ جیڑا کیا ہے حضرت بھائی نے کہ میں اپنے سارے دروش تو علی کرنے یہ کیا مطلب ہے فکارا یکدمو بینا جلے کل حادہ فراہی صلو اللہ علیہ وسلم شاہن حدتہ یبدہ بن نبی صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم فرمایے کہ یہ ہے بھائی تسی ایک بڑی دروشی پڑھ لہو تو دوامہ کری دو پاہ میں سو کر دو اے تسی ایک سمجھو سو فیصد حصہ سو چو ایک دروشی پڑھے توڑا دروشی نہیں پڑھے جن نے بھائی تین دوامہ کی چار دوامہ کی دروشی پڑھے وہ دا چوتھا حصہ بن گیا چار دوامہ جن نے ایک تین دوامہ کی کتنیا نار دروشی وہ تہائی بن گیا ادا ہے بھائی دو کتنیا ہے تو فرمایا ساری چیئے فرمایا اے نہیں بھائی دروشی پڑھ کے رہا جا کنی ہے وہ علمہ جلے پاروں بڑے بڑے خلیفیاں ہیں جو سو سنے آتا کیا انہا کیا سی گوائی دینے ہیں کہ واقعی اللہ نے بھائی تو تہی رکھنا جیسے رکھنی چاہیے تو آدھے خاندان تھی انہیں چاہیے ایک کوئی حال نہ کر سکے بہلکل جنیاں مرضی شرح پڑھ لو شاکھ لو دیسان کو چلائے دے لب گئی گل میں نمکہ امام نے فرمایا اہذا مفہوم ہے کہ ہر وری جو دعا کرنا چاہنا ایک وری دعا سو دعا تھی کر دے ربان آتنا ربان آتنا فرمایا بجائے دے بیک وری دروشی پہ رہے ہر حاجت تو پہلا ایک وری پہلا دروشی پڑھ اللہ مسلح علا محمد اے محمد اے محمد ایک دعا مگنا پھر ایک دروشی پڑھ پھر دعا مگنا تاکہ تیریاں ساریاں دعا رسول اللہ تے درود بھی بندن اور دعا فرمایا اے اہا کہ ہر دعا تو پہلا پہلا اللہ تعالیٰ کو جو دعا منگنا چوندہ رسول اللہ تے درود پہ پھیڑھ اور اے بلی میں عملا بھی بیکیا امام زین اللہ عبیدین دا صحیفہ صحیفہ کاملہ اے یاد رکھو جو مرضی پر اب گھنڈا میں انہوں کسے دی پرواری نہ میں سوڑنا مریدہ مسلح کے نہیں اے اپنے کو رکھنڈوں مسلح کے میرے نظر ایک مسلح صرف اللہ دی رضا ہے کہ اللہ نے خوش ہونا چاہیے لہا بندے نہ راض ہوں لے پہہ ہوں انہوں نے کوئی فکر انہوں نے راضی کر کے کیلے لے کسے سے راضی ہوئے دنیا ساری روندی پٹتی مر گئی ہے بہر بندے سے یہاں کچھ راضی ہونے کوئی نہ راض ہونے نبیان دے نہیں ہوئے میرا توڑا کیا کوئی یہ طریقہ نہیں اللہ نے راضی کرو اے صحیفہ سادھ کا صحیفہ کاملہ اے نا دنا چاگر مل دے اور مفتی جعفر حسین مجھ سے دہ تردنا اے کوئی نہیں اکھنا شیعہ 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 جب میں وہ پڑھنا نا رمضان شیعہ جو نا دعوان والدین لی حضور لی رشتہ داران لی تے نال شرح پڑھنی ہیں تسری اکھنا ساری عمر جو پڑے آسار ہے تے کلم پھیل پتا دہنے لگا ابھی والدین کیا تے اولاد کیا تے رشتہ دار کیا تے نبی کیا اس طرح بکھیا کہ امام دین اللہ ابھی جنرلہ علیہ السلام دیری دعا کی تھی ایک دعا نا تنہ چوانس اللہ مسلح علیہ محمد وعالی ایک دعا اللہ مسلح علیہ محمد وعالی نال دعا دعا ماں تے درو شریف چلی جنرلہ پھر پتا لگا کونہ دے پوتے نے ٹھیک کیا تھی پہ بجائے اکوری درو شریف گلوں لاؤنگ دے نا ہر دعا تو پہلا پڑی جا اللہ حدیث بھی سیٹھ ہوگی اور درو شریف دب مسئلہ چل ہوگی اے دوسری جلد سول کافی جی کتاب دعا چار سو بان میں صفح جلائے مام نے خرمیا کہ آج تشریف جی کہ ہر دعا نہ الگ درو شریف پڑی دعا کری جو نمی ربان آتنا پڑھ لگے درو شریف پھر مگ گئی ہم ربان آزلہ میں پھر اللہ مسلح علیہ محمد وعالی نماز اس تو فروا یہ معنی ہے کہ اپنی ساری دعا دوامہ دے پچھر حسول اللہ سے درو ہاں یہ اس طرح کی آگیا اے مشکال شریف جی ایک حدیث ہے وہ امام ترمدی نے لکھئے وہ نے بڑے آزلہ پتھا بٹھایا بہت انہوں لائے بیٹھے شروع ساڑے سامنے تنکیر رواد ہو جائے بس جی اللہ سے ذکر جڑا لگا رہا ہے انہوں دعاوں جی کری لوں توبہ توبہ اللہ آپ دعا کرو رسول اللہ دعا کرو یہ ہو جائے ذکر کرا جلالہ جی دعا چھوڑا جائے اے امام ترمدی نے امتلال لکھئے جو جے کیا کہ حضور پاک نے فرماد تھا کہ جی رب بندہ سے میرے ذکر چھے لگا رہے ہیں انہوں کوئی لوڑ نہیں اگر نام ہی دعا چھوڑا کرے تو میرا ذکر ہی ذکر ہی ہو ذری کا بھی یہ تو ترمدی چلے آپ مشکال درچ پھر رسول کریم علیہ السلام نے اے فرمائے آنا بی سعید قارا قارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحت میں آنا کے دین دے رستے کھاڑ دیا بڑے جس سے چل گئے جگہ جگہ تے گڑے ہوں دے جسے ڈوب کے مردن دے لوگ انہوں سکھنڈی بڑے علم دی ضرور تحقیق ایک گل چھانو کہ قرآن ہے تو دا مفہوم کی ہے حضور رہا تھا آپ تو ثابت ہے ثابت ہے تو حقیمان ابو سعید خضری رضی اللہ علیہ وسلم دے ذمہ لگایا کو فرماؤندے رسول اللہ نے فرمایا یکول رب تعالیٰ تبارک ہوتا اللہ فرماؤندہ حدیث قدسی دیس حدیث چاہتا کہ اللہ فرماؤندہ انہوں کیا جندا حدیث قدسی کئی ورحی پوشنے حدیث قدسی کیوں دی کئی حدیثان جنے صرف ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کئی او جنے فرماؤندے حضور یہ مگر رکھے کہ اللہ یہ کہتا ہے قرآن جنے ہوں دیگل مگر حضور اللہ ذہبارہ دے اللہ یہ کہتا ہے وہ حدیث قدسی ہو جائیں تو یہ دیس حدیث قدسی جو اللہ فرماؤندہ ہے اس راوی دے مطابق من شغلہ القرآن ذکری و مسئلہ تھی آتا ہے تو اب سلام آتا سائرین کہ جنہوں قرآن شیف پر اینا ویلی نہ لگے کہ وہ میرا کوئی حور ذکر کرے یا میرے کو دعا کرے کہ میں جنہوں مانگنوالیانو دینا نہ ہو تو بیتر دیا یعنی دعاوان سو چھڑھوڑی کٹی گل گئی بہت جنہوں بین مانگیاں سارے ہیں تو زیادہ مل جنہیں یار قرآن صرف پڑھ دا رہا ہے نہ اور کوئی ذکر کر نہ اور کوئی مانگ فرمایا جنہے قرآن شیف پڑھ چیلگے رہاں گے نا تو قرآن پڑھنا انہوں نے مولت نہ دو گا میرے کو میرا ذکر کرن دی اور میرے کو منگن دی کہ میں جنہوں مانگ دینا انہوں زیادہ انہوں بہتر دے بھی شکر ہے دو ایدہ جنہوں نے غرط نکلیا آدمی تیہ آفی بھی غرط نکلیا وہ بھی زیف نکلیا اور دوسرے بھی جنہوں نے ایک سمدو عالم کی ناموں نے محمد ابن الحسن بن نبی زیدر حمدانی بسکون ابو الحسن القوفی نظیل واسط زیف منت تاسیا اے ستمنجہ صفحہ توفہ تلافذی اور ترمدی شریف دی چوتھی گئے یعنی بھی حضور نے نہیں فرمائے زیفر کمدور کرنا مقصد کی دی ایسی ایسی گلان بنا کے لوگانوں دین دی بنیاد دی روح تو محروم کرنے اے دعا دے بارے جنہوں میں تو سنگو نہیں آنڈا میرا یقین و ایمان ہے کہ دعا تو بغیر قدمی انسان پرداد مدرم وہ سمجھ دا کہ میں اللہ تو بغیر ہی چر رہا اللہ تو بغیر کوئی شاید باندر اندر کوئی چیزی نہیں سب اللہ دی میر بانیر اللہ فضل ہے اس تو بغیر کشوی نہیں اس تو او دا فضل مانگ دے رہنا مزل مانگ دے رہنا لازل ہے اور پیشل جمعہ میں تو سنیا ہونو میں دست دینا ایک میری ویدلی آیا اتمحید امام عبدالبارنیلی کی او دے جیدہ نہیں ذکر قرآن شیط پندہ او ایدوں بھی اگر چال گئی کہ جدا ذکر صرف کردہ رہا انہوں میں مانگ دے رہنا یہ قول اللہ عزا و جللہ اے چھتاری صفحہ جی اور اے لی چھے مین جل من شغل و ذکریم مسئلہ تھی آتا ہے تو افسر میں آتا سائلی کہ جنہوں میرا ذکر ہی جدا ہر ویلے مشغور کہ ذکر 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 جلگا رہا ہے کہ منگے کوئی نہ میں انہوں جدا منگنا رہا دینا اس تو زیادہ دوں گا یہ دے اندر کون آگیا صفوان بن عبدالصحبہ منکر الحدیث یربی انیل اسباد مار آسراللہ دا یزر احتجاج بللہ فی موافق اشکاد منکر الحدیث بلکل اے لیے رویتان دے کوئی بھی قابل دلیل نہیں سوائے دے بہور بھی کوئی نیک آدمی تاہید کرتا ورنہ کوئی نہیں اے چھتاری صفحہ اور چھے مین گئے اے تینا رویتان تو جان چھڑا کے تند سے کہ اے نا جینی طاقت کوئی نہیں کہ دعا جیسی شائع نو ختم کر دعا نماز دی جانا عبادت دی جانا منگنا دلوں منگنا کہ اللہ تیرے سوا کوئی شاید اور اے دو دو دواما کئی عمرے سے بچے جا رہے ہیں پچھلے جمعہ میں دستی جائے ہیں انشاءاللہ فوٹو سٹیٹ کرا کے بچے تقسیم کرنے گے رمضان دا توفہ دو دو دواما ہو رہے ہیں جنہ سے ایک شاید آگے بھی قدیل خاتف کا مغرد و رونا چھونا کئی نمویں بندے ہیں کوئی بندہ انہوں ترک نہ کرے اور خاص کر کے فرض نماز تباہ کری پرد جا کرو اور اے دے ترجمے دوبات تسی آپ ہی دیکھنا بھی کوئی شاید آگے منگن بھی لوڑ نہیں لی اے اللہ جنیاں چنگیاں چیزاں تیرے علم تینا بنام تو جاننا میں او ساریاں مانگنا اللہم اینی اصالکا من کل خیر آگا بھی علم و اعوذ بکا من کل شر آگا بھی علم تیریاں چیزاں تیرے علم تینا کسان دیر برییاں میں پناہ مانگنا واسل اقلافیتا فی موری کل لیا منخضی دنیا با آخرہ ہر کام چا میں چاہنا کہ میں انہوں خیر نہ رکھیں اس دنیا چیزی زلیل و رسوانہ کریں تو آخر چیزی کوئی اے دعا دیا کہ نہیں تو بچے انہوں فوٹو سیٹ کر کے بندے رمضان شریف کے رمرے تے جانوڑے بھی انہوں اپنے کو سمجھو ایک زادہ راہ بڑھوں کدھی انہوں نہ چھڑن ہر موقع سے مانگ دے انکہ اللہ ہر اچھی شاہ مانگ دے ہر بری شاہ تو پناہ مانگ اور دوسری دعا جلی اللہم رحمت کر جو فلا تکلنی لا نفسی طرفتین ولا الہد من خلقک اے اللہ رحمت کر جو کسے شاہدی آسنی جنہ کوئی امید کتھوں میں کوئی امداد ملنی ہے کتھوں میرے بننی ہے صرف تیری رحمت داست اللہم رحمت اللہم رحمت کر جو تیری رحمت داست ماند فلا تکلنی لا نفسی طرفتین ایک آکھ چمکن واسطے بھی منو میرے تینا چھڑی اللہم ایدنا اپنے اپنوں کے سر دیتا بیئی انا آکھ چمکنی بیا گا جاگا اپنے فکر آپ کو آرے ساتھ تباہ اس سے ویبلیس نے ہو گیا کر کے لئے جو نا بندہ بچ سکتا فلا تکلنی لا نفسی طرفتین ایک آکھ چمکن میرے تینا چھڑی اپنے باپتے منو ولا الہد من خلقی تینا اپنی مخلوق تو کسے دے حوالے منو کریں پتہ نہیں ہو کی جواب دے کتنا برے طریقے نا میرے پیش آئے منو مخلوق دے متے نہ لیں ارے امام ابن راغب رحمت اللہ ابن الحاجب کے نام ابن رجب ابن رجب صحیح ابن رجب حمبلی ابن تعمیر شگر اختیار اللہ علیہی اس حدیثی شرح جہ چوندہ کے خواب حضور نے ربنو بکیا ہاتھ رکھیا پھر دعا سکھائی لمبی کتاب بہت پیاری کتاب اختیار اللہ علیہ کی شرح حدیث اختیار اللہ علیہ اوہ دیسے امام ابن رجب حمبلی فرماؤ دے احمد ابن حمبل سجد پیجن اور سجد پیجن دعا کر دے ایسے دعا دے تیت کہ مخلوق دے واسنہ پائیں کیڑکے ڈانٹے برے طریقے نا پر فرمایا اللہم کما سنتا وجی انہیں سجود لگائرے اے اللہ جتو میرے متھے نوں کسے دوسری مخلوق دے کہ زمین تے ٹکن تو تو بچایا منع کرتا بنا اپنے آپنوں ذلیل کر فسون وجی امہ صلاتے گائرے اتنے ہی منوں بچالا کہ میں کسے سامنے اپنے آپنوں بیابروں نہ کرام بے جا کے حضر کو منگا پتا نہیں کی کٹ کٹے کٹی دعا جنے امام روکے کردہ اللہم کما سنتا وجی انہیں سجود لگائرے فسون وجی ہم مسئلہ دے گا اس تو میرے حضیدو پراو رمضان آ رہا حضر چینس رضی نے فرماؤں دے بہرہ رضی نے دعا تو حضید کہ تینہ بندیاں دعا رہا دنی ہندی جنہ چکے بھی روزے دار دی بھی نہیں اے کوئی نہیں روزہ کھولنے لگے آئے میں لوگوں پکھانڈے بنان رہا روزہ کھولنے لگے جاہو جی کٹے ہوگے سارا دین اے ہو آ رہا فجر تو شروع ہندہ دے سارا چکے بہرہ پینا کنٹے تو سے یہ بازت بالکل سرکاری ڈیوٹی دے رہے دے اس تو برمایاز دعا تو سائن تینہ بندیاں دیں دعا رہا بنی کردہ دا دراد دے جنہ چکے روزہ دار روزہ رکھا سویر تو شام تک دعا اس تو اے وقت ہے میں گوانا نہیں برباد نہیں کرنا دعا آج ڈبے رو ارے لیو سہے مجموعے بھی لو اے مدنی صاحب میرا بچہ بیٹھا مولانا صادق لیران دے والد اللہ تعالی رحمت فرمایا ترجمہ کر گئے اذکار مسنونہ اوہ دا نہ رکھتا الکل متیب سی امام ابن تحمیہ دی اللہ ماہ البانی صاحب نے وہ جو صحیح وکھڑیاں کرتیاں باقی چھانٹتیاں زیران زبران لگیاں ترجمہ ہو گئے ہر ایک دا حوالہ اے اذکار مسنونہ ہر حاجی عمری رہاں نار رکھے یہ تھے بھی روک جلے اپنے کو رہے ایک بڑی تھے اس میں انہیں ساریاں درازی ہو دعا حضور نے فرمایا اور روزہ دار جی دعا رہا دنی ہوں دی اے روزہ آ رہا ہے تھوڑے دن رہ گئے توقع سے کوئی نہیں بستہ تک جانا روزہ سون رہا ہے با بندہ سے چل گیا مگر پھر بھی رب دی رحمت و آس ماند یار اللہ پاک رمضان شریف خواہ دی تو رمضان مبارک ایسی شاہیا امام جعفر اصال کی دعا فرماؤ دی نو مستعب عبادہ روزہ دار تے ستہ بھی رہے تو دا سونہ بھی بات لکھے جا تو ان سے بھی اللہ لکھتا عبادت لکھی دا ستہ ونفظو تسبیح اور روزہ ساڈ دا آریا اپنے آپ ہی کچھ بھی نہیں پڑھ دا فرمایا دا سان سے تسبیح لکھو روزہ دار تے سوابت دے حضور نے فرمایا کہ ہر نیکی دا اسے آپ پتا لوگ ہیں روزہ دا کی پڑھ روزہ اللہ کیا میں ہی جانت میں انشاءاللہ آؤں گا بیان کے دن پر ایسے طرح لیر جا گئے سمجھا ہوں گے روزہ ہے کی روزہ میرا تو اڑا روزہ کوئی نہیں روزہ راب دا صرف راب روزہ رکھنا پندے نہیں رکھتا مگر ایک گل ڈونگی ہن چھڑ دینا پھر انشاءاللہ بیان ہو کہ روزہ کون رکھتا پندہ رکھ سکتا روزہ روزہ صرف اللہ نے رکھایا ساڑھے چو سو اکس ہوں گا تھوڑا جسانوں میں آدھا کہ روزہ میرے لیے ہے دنگی کہا لیا کہ روزہ صرف میک رکھتا مخلوق روزہ رکھ سکتی دعا نوں اگر آیا تو زل ہے ایک پرشامہ کڑی دی کڑی اے انشاءاللہ اگر زندگی رید ہو جائے گا بیان ہون پلے بننا کہ روزہ دران ٹھڑنی آنی دعا تے شام نوں کھولنے لگی صحیح حدیث کوئی نہیں ہے زہی پھرویتا اے سارا دن وڑی تھی کہ دعوت اس سائم دیڑا باپ جی دعا بیٹے دے تے مظلوم دی دعا جڑی ہے تین حضور نے کھنگا رہد نہیں ہوں دیا مظلوم بھی جدہ پکار دا ستایا نہ کرو کئی بندے روزہ نمازہ کری جاندے مگر مخلوق خدا نوں تنگ کر دے کہ دا مکان کھورنے کے لئے کوئی نہیں تو انہوں پتہا کہ حدیث پاک جاندہ انہوں کیوں تنگ کرنا جدا کوئی مذہگار سوائے میرے نہیں کوئی بندہ ہوندہ تو ترے مقابلے لے ہوندہ جدو میں ہوں ماندہ کہ اس دنیا جو ندھیر ہو رہا میرا کوئی نہیں سونو اللہ سون میں نوں میرا عرش ہے جاندہ حضرت آہ مظلومہ کہ ہنگام دعا کرنن اجابتہ درے حق پہرے استقبال میں دردہ مظلوم دی بد دعا تو کھوکے جدو کردہ اللہ فرمادہ میں اگے بد کیا ہونا سوننا میرے بندہ نے میں نوں پکا رہا میں ظالم چھڑدہ کوئی نہیں دیر سویر ہوئے دنیا پھر بے کھوک کتے دی موت پڑو اس تو مظلوم دی دعا حضور نے فرمایا رادنی ہوں دی باپ بھی دعا رادنی ہوں دی کیسے را روزے دار لی باپ پا نوں میں چاہیتا نیک دعا کر باپ وہ ہی ہوں نا جڑے حضرت عمرہ کے کئی پوش دے دی اکھا طلاق دے دے حضور نے آکھا دے دے عبداللہ وہنو بھی کوئی باپ ماں عمر ہے یہ تیوہیں کڑی گال ان دی نونوں چھڑ دے یہ عمر ہے یہ نا دی گال من کے کارتباہ کرنے وہ حضرت عمر سے جڑا رسول اللہ نے پتہ یہ ہمیں نہیں کہ اندھا کوئی گال لی ہے چلو ٹھیک ہے عبداللہ چھڑ اس تو ہے میں نا یا زمانے دے باپاں بوپندی گال کرو یہ آپ خود بگڑے دین تو نٹھے ہیں دین دار باپ وہ واقعی وہ ماں باپ دعا کرنے تو پھر لگ دی نا ٹھیکانے اللہ تعالیٰ انو قبول کرنا توفیق دے اللہ رب العالمین وآخر و دعوان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ تعالیٰ خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد وآلہی اصحاب اجمائن بسم اللہ الہمدللہ ایک تک اشتہار ویسی ہوگی دیو اعلان لیدتا اوی امانت اجل 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 الحمدللہ وصلامن علی عباد اللذین اصطفاء اما بعد اے مدنی صاحب بھی طرف ہوں دو کتاب مائنہ دے کولائیاں دے ایک پیار ساللہ حلال اسلام شہزاد صاحب رہنے ساتھی کر دے ما شاء اللہ حیث چھوٹا دے مگر نظر دلائے تو کتاب دی معمولی کرتی ہیں سنگیاں پر ایک کتاب یعنی ایسے ٹکڑے چھانٹے انہوں نے بجائے لمبے مضمون دین دے سب تو اچھا کیتا بجائے دو دو تن سفیدہ مضمون دین بہت اچھے لوگوں دے سفیدہ دے سفیدہ مضمون کر کے دے جیتے اور یہ سارے اقتباس ایسے ہے بھی موتیانی لڑی اللہ تعالیٰ انہوں بچے انہوں مزید توفیق دے دین دی خدمت دی دتے ہوئے کچھ راگ جر رہا دین دی خدمت ہو رہی چھوٹا یہ بڑا اللہ تعالیٰ انہوں مزید لاؤ دے انہوں روشن رکھے اور جنہوں لوگوں دی نیتہ ہیں اب اللہ دے رسول اللہ دین دنیا تو مٹ جائے وہ اپنے آنچوں یا دبگانے آنچوں ظالمان دی نیتے ہیں یہ بجھ جانا چاہیے مگر یہ ہونا ہی ہوئی ہے اللہ دے فضل و کرم نور خدا کفر کی حرکت پہ خند آتا تھونکوں سے یہ چراغ بوجایا نہ جائے گا کنے بوجاؤں دے گئے دفعہ ہوئے نا دا نام نہیں کسے کتے دا یاد رہا مگر بدقسمتی یہ بجائے حضورت خادم علی فوض شامروں سے مضامت کریں تو یہ رسالہ مفتی چونہوں مدنی صاحب کو ملوک کر لیا ہو اور نہ رہے بیچارت مخت کر دے مگر جنہوں نے اللہ تعالی نے دیتا پانچ سو ہزار اگر دیوی دیا کر مدد کرنا اور یہ چیزیں چھپ دیا رہن تو بہت اچھا اے سنت متحرہ اور عذاب مباشرت تعریف علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ ترجمہ محمد اختر صدیق مقبی اسلام اے چھپیت علامہ صاحب نے اس موضوع سے کہ بچی اپنی پیجنا تھی خاندے کر تو پھر جو ضروری ہے دیتاں تھی کہ بچیاں کی کرنا چاہیے خاندن اس سے بہترین کتابوں سننن دی روشنی صحیح اور کھڑیاں جنہیں حدیثوں سے دیکھے دے لکھ دیا تو اردو ترجمہ ہو گیا عذاب زخاف حربی سے شکر ہے اردو چاہ گیا بہت اچھی خدمت اپنی زمان منتخل ہو گئی انہوں میں حاصل کرو خود ہی پڑھو کہ کئی چنگے پڑے پڑے لکھے آلمانوں بکھیا میں دین دے بارے کئی چیزیں جہالتیاں کر دے اندھیرہ ہونا چاہیے پڑھ دے میں اشارتاں نہیں یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں میں کر دی زندگی تلخ نہیں کرنی چاہیے پڑھن وڑی کتاب بہت پڑھن دے قابل دوسرا ایران بچیاں نے کھور کر دیتا میں نے ان بابے نے لئی پھر دے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہا اور تفرقے میں مت پڑھوال قرآن حافظ فرحان شریف سعید کو شہید کو خراج تحسین پیش کرنے کی اپنے دوست سے انہوں نے بچہ حافظ شریف صاحب شہید ہو گیا فرحان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لئے ایک پروگرام منقل کیا جا رہا ہے جس میں مولانا محمد تاکتہ وانلائن والے حقیقت جہاد کے موضوع پر خطاب فرمائیں گے اس میں شریک ہو کر اپنے قروب کو منعور فرمائیں میمان خصوصی حافظ محمد شریف خصوصی دعا سید خارل حسن شاہ اور پروگرام ہو رہا ہے پنجی ستمبر بروز اتوار ہے جڑا آ رہا ہے اتوار وقت بعد عزی شاہ نماز شاہ بمقام غوثیہ چوک کیپلز کالونی نمبر دو ایس ساتھی سارے کوش کر کے انشاءاللہ پہنچ جوتے اللہ فضل فرماؤ کہ اس موضوع چھے ایسی تقریر کرنی ہیں جڑی ہیں ارجنا لوگا نے ہمیں پخانڈا بناتے جہاد بارے صاف طریقے بیان ہوئے کہ جہاد ہے کی کرنا کتنا چاہیدہ اس بارے انشاءاللہ قصر نہیں رہ جوگے میرا ارادہ پتہ نہیں موقع پھر ملنا کنی ملنا اس گرلوں چنگی جنہ کلیر کریں کہ جہاد ہے کی تقریر تو یہ پخانڈا بنایا انشاءاللہ جہاد بارے اس موقع سے بیان ہو گئے انشاءاللہ پہنچنا جی اے مجاہد اسپتال دیتر اعلان مجاہد اسپتال کا مہنامہ اخبار نجم ساکب آگیا لے کر جائیں مدینہ ٹون مستق افراد کا فری علاج آرام لوگوں کے لیے سستہ اسپتال ہے وہاں تمام سپیشل ڈاکٹر کی مشورہ پیز پچاس بیڈ پر مستمیل اسپتال ہے یہ کوئی کمرشل نہیں بلکہ ایک خدمت کے لیے بنایا گیا اس کی بچت غریبوں کے علاج پر خرچ ہوتی ہے وہاں جا کر چیک اپ کروائیں مجاہد اسپتال مدینہ ٹاؤن سوسان روڈ فیصلہ بات اونا جی طرف اعلان ہے کہ اتھے رجوع کرو بچیاں دا مدرسہ شاید عظمت کاروان کانفرنس عظمت کاروان کانفرنس بمقام جام مسجد فاطمہ و مدرسہ دار السلام سلف اہل حدیث محلہ کمال ٹاؤن کریم نگر مطلب مارک بعد نماز عشاء تیس ستمبر جمعہ آرہا اس دن عشاء تو بات عشاء ہو رہا بہت بڑے بڑے علماء دن نام رکھے آرہا اللہ تعالی دین عشاء کامیاب کرے علماء اللہ توفیق دے وقت پہچان اور دشمن جنے بانے لب دین کہ مولوی یار ساتھ تو 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 توبہ کرن ایوی امت جوڑن دی گل کرن جدنا لوگ ارضام نہ دے سکن ورنہ کوئی نہ کوئی گل پھر ایسی ہن دی عوام می سمجھ بیار رہا ہمین حکم پہ دی مولوی بات تے آن دے نہیں گل ایسی ہی نہیں چاہی جنہ عمت اگر بڑی ٹکڑے ہوئی ہے یہ حوض نصار آگے بہر پہ ہے سانو ایسے متفکر متحد ہونی ضرورت ہے ہون وقت انا بیسان دا نہیں میرے سامنے آکے توبی کار جلسہ ہو رہا ہے دیر دی بات مرحوم ہو گئے چلو آخر جس طرح میں ہوں نا جو ہی مگر اللہ تعالیٰ معا فرمائے مولانا کا اثر نیازی تقریر کر رہے ہیں ختیب تھے سیکچرار سی بڑے تے آخری شیر جڑا انہوں نے پڑھا تھے اتر گئے سی سارے آجے محب سی اور سونڈ رہا ہے سی وہ بلکل ڈرامائی انداز نہ شیر پڑھا تھے مگر شیر ایسا کہ آج بھی وہ پلے بننا رہی گیا ہے اے ہی بات کہ ہی پھر رہے ہیں خزان کے ہر کارے باغ نو جارنا رہے ہیں جو پھر رہے ہیں کہ بوٹے پڑھ دیئے دین نو جارنا رہے ہیں پھر رہے ہیں خزان کے ہر کارے چمن بچاؤ کہ آج یہاں کا وقت نہیں اپنے اپنے حال دینا روندے جائے کے مسئلہ کا ہوئے مسئلہ کی بچاؤنے لوگ دے خود دین دائی نہ مٹھا دینا چ کلی باری آجو کی ویلے ہو جانگے تو مسئلہ کا انہی تحقیق کر رہا ہے پہلا ہے مسلم درہن دین سانوں لوگ یہود نسارہ تول گئے پوری دنیا کہہ رہی ہے قرآن بدل کے چھپو کھل کے کہیں دے اے تو جہاد کٹو ہے جیساہی ہیں اور یہودین جیساہ کٹو ساڑے اپنے کہیں دے کٹو ہے اس تو یہ ہونے چمن بتاؤ کہ آج یہاں کا وقت نہیں ہے اللہ تعفیق دے ایک ہو جو ایک ہو کئی مسجد دے ہو جا کرنا پڑھا کرو کہ کڑے مسئلہ کی مسجد ہے ہر مسجد ا اپنی مسجد ہے کہ بلا رخ بڑھیں قرآن تلاوت ہو رہا ہر امام بے پیچھے پڑھو اور یہ ہو جیساہ کتاب ماں کے اہل حدیث کی نماز غیر اہل حدیث کے پیچھے دوسرے دلا جو بلکل ایک حرفی ہونا صحیح نہیں چھوٹ بولے ہسی حق والے ہسی ہونا پیچھے ٹھیکے دار دے تسی میرا نماز پڑھا رہا قرآن صحیح پڑھ رہا قبلے نممہ کیلی یادر حدیث کیا کہ پینا اللہ نے پیغام پہ جو بھی دست حقیدہ کی ہے ح تاکہ نماز ٹھٹ جائیں ایک دنہا نمازان چھوٹ جائیں آپ پہ گروہ بن جائیں نماز میرا چیلنج ہے کہ رسول اللہ نے سارا دست حقیدہ بلتی بھی آنگے گمراہ بھی آنگے ایک حدیث نہیں فرمایا کہ نماز نہ پڑھو نمازان سارے را کے پڑھو جنازے پڑھو اور اللہ رحمت فرمایا امام بن حضم الرحمت اللہ عنہ جہن چوتھی جل چاکیا کہ بلتی ہون فاسق فاجر ہون جو مرضی ہون رافضی ہون خارجی ہون ایک روایت ہی نہیں ٹوڑکو کے صحباز زمانے سے نکڑایا کسے چھڑیا نمازن پر یہ صرف وہ شرارتی لوگاں نے کر دیا پہ نماز وکڑے کر لو نہ انہوں نے ملنگے نہ صلاح ہوگی ساڑھے گروہ بنے رہنگے یہ نہ پیٹاندی ہونا موندی رہوانگے اپنے اپنے اولو سے دیکھتے کوئی گرنی تسی سب مسلم دے اور میں اللہ انہوں حاضر ناظر کیا کیا نا جو رسول اللہ تعالیٰ کرما پڑھتا جنہ جنا گیا تو اللہ تعالیٰ ذا رسول اللہ تعالیٰ قدی بھی خوش نہیں ہو جو گا کسے فرقے چلے اے بہتر فرقیان دے حدیث کتے بھی نہیں ہوں دا کہ ہمیشہ دوزخ رہنگے دوزخ جان گی لوگ پھر فرد گئے نکل اللہ علمہ البانی فرماؤں دے امام وزیر فرماؤں دے اور کتے مخلص پہ نعرہ آیا کہ ہمیشہ رہنگے امام بن عبدالبارہ فرماؤں دے ظالم اور رسول اللہ دے امت نہیں کتنا وہ کافران ہوتے رہنگے آخر آجا نہیں تھوڑی بہت سزاگر ہوئی بھی جنہوں ہونی ہیں موٹیا موٹیاں گروہ کنٹالان ہونی جڑے جان کے مسئلے وغار دے عام پبلوں کا دی ہونی ایک آدمی جان دا مسئلے ہو سن رہا کہ آرم بیٹھا یار قرآن حدیث سنا رہا اس غریب نو کی مطلب ہے کہ اے حدیثی تحقیق صحیح ہے کہ بریل بھی صحیح ہے کہ کسی سے کیوں آوے رفت پہن دے غریب کادرہ تو حقیق کرے وہ انہیں چوکا ہے کہ اردود پڑھ نہیں سکتا انہیں سمجھنا بھی آرم ٹھیک آنڈا اینی دوزخ جانے آرم ہو سکتا اوہ بھی باد نہیں ہے زیادہ موردی ہیں گلہ نہیں کرنا جو بیٹرے پریمری پاس جو جو اپنے فرکتی چوٹی دیکھو سن دے مرلان پتا ہون دا جان کے مسئلہ وغار دے اوہ چار پانچی قابو اگھر گروہ جھونے ہیں اوہ بھی اللہ تعالی مرضی ہوئی تو معافی کر سکتا ضروری ہے بھی دوزخ پیجے اوہ خیر مسئلہ رہ دا مگر نماز ہر جگہ پڑھو یہ نماز نا خوزادہ نامنوں کے چھٹ جو ہر جگہ جا کے پڑھو ہر ایک دے پچ پڑھو اگر عقیدہ غلط ہوگا آپ پہ سابندہ نماز تو بھی کوک نماز تو نہیں کوئی کم غلط قرآن ٹھیک پڑھا ہے ہر کو سجدے کی احران اکھو رہا ہے علماء البنی رحموں کے دس ایت ہو گیا کہ ایک ہی اس کے علاوہ صحابہ سفر تھا وہ کی حقیقت بھی دوبارہ آ چکی بڑی علمی کتاب ہے پچھلی وریوی احران کے باہر سے حاصل کریں فتاوہ آن لائن کی گزشتہ اتوار کی سیڈی اور گزشتہ سیڈی باہر سے حاصل کریں مسئل کے دروازہ کے پاس خطبات کے ٹائٹر لگا دیئے گئے ہیں دیکھیں اور مشورہ دے سکتے ہیں بلکل ٹھیک اللہ کرے وہ کتاب میں جڑی چھپن واسطے گئی ہیں جڑے خطبات تو ان دو جلدہ کتاب بھی شکل سے بچے کر رہے گئے تھے یا سیڈیز یا سنجھے ان تحریری لے آ رہے ہیں رمضان شریف تو پہلے اللہ کرے پہنچ جان اور تو آرے دوستان جی دسرت ہو جائے لکھے لکھائے وی لوگوں نے ملنا اور تو فیدار علماء حضرات نے دیو بھی تحقی ایرانک ملائی انہوں سٹیجنہوں عزت بخش دو ایتھے بیک ایک درس جو ایک شیخد حدیثی طرح صحیح حدیثان صحیح حدیثان اور لوگوں نے پتہ لگے کہ دین اجدام پرخیدہ ہیں کچھیاں پکیاں گلانی لگی رکھی ہیں اللہ تعالی سارے علیہ السلام نو متحد کرے اور اندر دشمنانو ضلیل و رسوا کرے اور اندر سادشانو ناکام کرے اللہ مسلح علیہ سیدنا و نبینا محمد و حلیق صلی اللہم مغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلم اللہم منصور الاسلام والمسلمین و خضر الكفرت والمشرکین ان اللہ امر بالعدل والإحسان و ایتائد القربہ و ینان الفہشاء والمنکر والبغی یائزکم لاللہ کم تذکرون خیر نہ رکھے اللہ پاک